جب بھی ایسی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلا نام لوگوں کے مند میں وولٹاس ہی آتا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ یہ انڈیا کی کمپنی ہے جس کا نام انڈیا میں ہر ویکتی جانتا ہے 1954 میں وولٹاس کمپنی کی شروعات ہوئی تھی اور وولٹاس کا ہیڈ کو آنٹر مومبئی میں آویلیبل ہے وولٹاس کمپنی کا نام وولکارٹ بردر اور ٹاٹاس کے سن کے نام پر رکھا گیا ہے جنہوں نے مل کر وولٹاس کمپنی کو اسٹیبلش کیا تھا اور کچھ سمیہ کے بعد وولکارٹ بردر الگ ہو گئے وولٹاس کمپنی سے اور اس کا پورا ہینڈ اوور ٹاٹاس سن نے لے لیا وولٹاس کمپنی کو 69 یر سے بھی اوپر ہو چکے ہیں اور وولٹاس کمپنی ہوم اپلائنسز بنانی والی انڈسٹریز میں سامل ہے یہ ہوم اپلائنسز میں ائر کنڈیشنر، ریفریز ریٹر، ائر کولر، واشنگ مشین، ائر پیوریفائیڈ ڈش واشر، وارٹر کولر، مائیکرو ویو اوون، وارٹر دسپینسر اور وولٹیج سٹیپلائزر بناتی ہے آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ وولٹاس نے کئی انٹرنیشنل پروجیکٹ میں بھی اپنا یوگدان دیا ہے جس میں دنیا کے سب سے بڑی امارت برس خلیفہ، فیراری ورڈ تھیم پارکن ابودابی، سندرہ میڈیسن اینڈ ریسر سینٹر ان کتر، دوبائی کا مال آف امیرات اور ویلاگیو مال ان کتر شامل ہے وولٹاس کا سب سے زیادہ فیمس اور پاپولر ہونے کا ریزن ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ٹاٹا کا نام جھوٹ جاتا ہے اور ٹاٹا کا نام جہاں پر جھوٹ جاتا ہے وہاں پر ٹرسٹ آرڈومیٹک بلڈ ہو جاتا ہے ہلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیپ ٹیک جہاں پر آپ ٹیکنیکل چیزوں کے بارے میں ڈیپلی نولیج لگ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے نولیج کو ایمپریو کر سکتے ہیں آج ہم بات کریں گے وولٹاس ایسی کے دو ہزار تیس موڈل کے بارے میں جس کا موڈل نمبر ہے 185 V ZAZQ اور سمجھیں گے کہ اس موڈل میں 185 کا کیا مطلب ہوتا ہے V کیا ہے اور ZAZQ کیا ہے اس کے علاوہ جانیں گے کہ سوپر یو وی سی ٹیکنولوجی کیا ہوتی ہے سکھ سٹیپ ایڈجیسٹیبل موڈ کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس موڈل میں آر بتیس گیس ہیں کیوں یوز کی جاتی ہے اور سلپ موڈ کیسے کام کرتا ہے اور ٹائٹینیوم ڈی اکسائٹیڈ کوٹیڈ فیلٹر اس میں کیا ہوتا ہے پاور کنجپشن یا پاور ریٹنگ اس کی کتنی رہے گی اور اس کے کیا کیا ایڈوانٹیج ہے اس کی پوری انفرمیشن آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی وولٹ آز ایسی میں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے موڈل نمبر کی اس کا موڈل نمبر ہے 185 VZAZQ R32 وولٹ آز ایسی کے موڈل میں 18 18000 بیٹیو کو پریزنٹ کرتا ہے اگر موڈل میں 18 لکھا ہے تو یہ 1.5 ٹن کا ایسی رہے گا اگر 12 لکھا رہے گا تو یہ 1 ٹن کا ایسی رہے گا اور 24 لکھا رہے گا تو یہ 2 ٹن کا ایسی رہے گا اس کے بعد اس کے موڈل نمبر میں 5 لکھا ہوا ہے 5 5 سٹار ایسی کو ریپرزنٹ کرتا ہے اگر اس کے جگہ 3 یا 4 لکھا رہتا تو یہ 3 سٹار یا 4 سٹار ایسی ہوتا V کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ویکٹرا سیریز میں شامل ہے ویسے تو ویکٹرا سیریز میں بہت سارے موڈل شامل ہیں ویکٹرا پرائیم ویکٹرا الائٹ ویکٹرا پلیز میں ویکٹرا فورین ون کنورٹیبل اور ویکٹرا پلیٹینا اور جو لاسٹ میں آر بتیس لکھا ہوا ہے یہ گیس کو ریپرزنٹ کرتا ہے کہ آپ کے ایسی کے اندر آر بتیس گیس ہے جو کی ایکو فرینڈلی ہوتی ہے جسے انوارمنٹ اور دوسری چیزوں کو خطرہ نہیں ہوتا سیکنڈ چیز کے بارے میں ہم جانیں گے کہ سوپر یو وی سی ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے اور ٹائٹینیم ڈی آکسائیٹ فیلٹر کیا ہوتا ہے وی سی کا پورا نام آلٹرا والیٹ سی ہوتا ہے آلٹرا والیٹ سی ڈیوائز کو ایسی میں دیکھنے کے لیے آپ کو ایسی کے ڈھکن کو اوپن کرنا پڑے گا یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ آلٹرا والیٹ سی ہے جس میں الیکٹریکل سپلائی دی ہوئی ہے جو کیا آپ کے ایسی میں جمپس کو کل کرنے کا کام کرتا ہے ٹائٹینیم ڈی آکسائیٹ فیلٹر کا کام پولیٹیڈ ایئر یا خراب ہوا میں اپستیت وولیٹائل اورگینک کمپاؤنڈ کو ریمو کرنا ہوتا ہے اور پیور ایئر یا شد ہوا کو آپ کی کمرے تک پہنچانا ہوتا ہے اور اگر آپ ٹائٹینیم ڈی اکسائٹیڈ فیلٹر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یوں الٹرا والیٹ سی کے سائیڈ میں جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ٹائٹینیم ڈی اکسائٹیڈ فیلٹر ہے تیسری سٹیپ میں ہم یہ جانیں گے کہ سکس سٹیپ ایڈجیسٹیبل موڈ کیسے کام کرتا ہے سکس سٹیپ ایڈجیسٹیبل موڈ میں آپ ایسی کا ٹانیج بڑھا سکتے ہیں یہاں ٹانیج کا مطلب وجن سے نہیں بلکہ کولنگ کیپیسیٹی سے جہاں پر آپ کولنگ کیپیسیٹی کو فاسٹ لو یا ہائی کر سکتے ہیں آپ لوگ اور ان کی ایکٹیویٹی کے آدھار پر آپ اس پچر کے مادیم سے اسے ایزیلی سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی پچر میں بتایا گیا کراوڈڈڈ اینڈ ویری ہائی ایکٹیویٹی مطلب کراوڈ تو رہے گا مگر ایکٹیویٹی بہت زیادہ رہے گی سیکنڈ پچر میں بتایا گیا مگر ایکٹیویٹی ویری ہائی سے تھوڑی سی کم ہو جائے گی تیسری پچر میں بتایا گیا مطلب کچھ لوگ تو رہیں گے مگر ایکٹیویٹی تھوڑی سی کم ہو جائے گی چوتھے موڈ میں بتایا گیا کہ few people's and low activity کچند لوگ رہیں گے لیکن آپ کی activity بالکل normal رہے گی پاسوے موڈ میں بتایا گیا کہ few people's and without activity جسے کہ آپ پچھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بیبی کی activity بالکل بھی نہیں ہے اس میں تو اس میں few people's کچھ لوگ تو رہیں گے مگر activity بالکل بھی نہیں رہے گی ان چھتوے موڈ میں one person no activity جسے night کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کی activity بالکل بھی نہیں ہوتی ہے six mode کو adjust کرنے کے لیے آپ کو remote میں adj کا option سب سے نیچے ملتا ہے آپ adj کا option لگاتا تین بار دباتے ہیں تو آپ کے ac میں ad20 کر کے show up ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ac 210 کے ac میں convert ہو چکا ہے آپ اگر ac کے mode کو پھر سے change کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو adj کا option کو پھر سے تین بار دبانا پڑے گا تو آپ کے ac کے اندر ad17 لکھا آئے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ac 1.7 ton کے ac میں convert ہو چکا ہے اگر آپ ac کے mode کو پھر سے change کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو adj کا option پھر سے تین بار دبانا پڑے گا جس سے آپ کے ac کے اوپر 24 لکھا آئے گا جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ac 1.5 ton کے ac میں convert ہو چکا ہے یہ 24 اس لیے دکھاتا ہے کیونکہ آپ کا ac بھی 1.5 کا ہی ہے اسی طرح سے آپ بیچ بیچ میں mode change کرتے رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو adj کے option کو لگاتا ہے تین بار دبانا پڑے گا اگر آپ کا ac 1.2 ton کے ac میں convert ہوگا تو آپ کے ac پہ ad12 لکھائے گا اور اگر آپ کے ac اگر 1 ton میں convert ہوگا تو آپ کے ac کے اوپر ad10 لکھائے گا یعنی کہ 10 لکھائے گا اور اگر آپ اپنے ac کو 0.7 میں convert کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو adj کا option پھر سے تین بار دبانا پڑے گا اور آپ کے ac کے اوپر ad07 لکھائے گا چوتھے point میں ہم بات کریں گے اس کی سٹار ریٹنگ اور وارنٹی کے بارے میں اگر بات کی جائے سٹار ریٹنگ کی تو یہ فائب سٹار موڈل میں شامل ہے اور کسی بھی الیکٹرونکس آئٹم میں سٹار ریٹنگ ڈیسائیڈ کرتا ہے بیورو آف اینٹی ایفیشنسی ڈیپارٹمنٹ وولٹا سیسی کے اس موڈل کی ایزر ویلیو ہے 3.56 اگر کلنگ پاور کی بات کریں تو اس کی کلنگ پاور ہے 5150 اگر اس کی نوائز لیوال کی بات کریں تو اس کا نوائز لیوال 42 ڈیسیبل ہے which is fine for this air conditioner وولٹا سیسی کے اس موڈل میں آپ کو پی سی بی اور سارے الیکٹرکل پارٹ کا وارنٹی 5 یا کا ملتا ہے اور ساتھیں آپ کو کمپریسر کے وارنٹی 10 یا کی ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کو دو سرویس فری ملتی ہے جسے آپ کو 1 یا کے اندر کروانا رہتا ہے اسے آپ 6-6 منت میں بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ وولٹا س کسٹومر کیئر میں سرویس یا پھر کمپلین کے لیے کال ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نمبر ہوتا ہے 96506 9455 وولٹا س کسٹومر کیئر کا نمبر آپ کو AC کے ریموٹ کے پیچھے بھی دیکھنے کو مل جائے گا یا پھر آپ جو AC پرچیس کرتے ہیں اس کے انڈور یونٹ کے رائٹ سائیڈ میں بھی آپ کو یہ نمبر دیکھنے کو مل جائے گا پانچو نمبر پر بات کرتے ہیں کس میں ایکسٹرا فیچرز کیا کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سلپ موڈ کی سلپ موڈ کا اپشن آپ نائٹ میں یوز کر سکتے ہیں سونے سے پہلے اس فنکشن کو یوز کرنے کے لیے آپ کو ریموڈ کے اپشن میں سلپ کے اپشن پر جانا پڑے گا جیسے ہی آپ سلپ کا اپشن پریس کرتے ہیں تو آپ کے ریموڈ میں ایک مون سائن بناتا ہے یہ سیمبول ہے سلپ موڈ کا ایکسٹرا فنکشن میں آپ کو دوسرا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے وہ تربو فنکشن اگر آپ کو انسٹنٹ کورنگ چاہیے تو آپ تربو کی اپشن پر جیسے ہی کلک کریں گے آپ کا روم دس سے پندر میٹ میں کول ہو جائے گا اس کا جلدی کورنگ کرنے کا ریزن ایک یہ بھی ہے کیونکہ اس میں کمپریسر لگاتار چلتے رہتا ہے آپ کو جانکاری کے لیے بتا دے جیسے ہی آپ ایسے انسٹال کرتے ہیں تو فرس ٹائم میں تربو فنکشن کام نہیں کرتا ہے کیونکہ اس ٹائم ہیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے جب ایک بار ہیٹ نکل جاتی ہے اس کے بعد آپ تربو فنکشن کا یوز کر سکتے ہیں ایکسٹر فنکشن میں آگے بات کرتے ہیں ایسی کے فلٹر کی باقی ایسی کے کمپریزن میں وولٹاس ایسی کے اس موڈل کے فلٹر نکالنا بہت ہی ایزی ہوتا ہے وولٹاس ایسی کے اس موڈل میں آپ کو فلٹر اوپر کی سائٹ دیکھنے کو ملے گا اسے نکالنے کے لیے آپ کو کر سکتے ہیں آج کا ویڈیو یہی سماپتہ ہوتا ہے اور آپ ہمیں انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جہاں پر ہماری آئی ڈی ہے دیپ ٹیکنیکل ورلڈ اگر ہم نے آپ کے نولیج میں تھوڑی سے بھی ویلیو ایڈ کی ہے تو ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک اور سسکرائب ضرور کریں اور آنے والے ویڈیو کے لیے چینل کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دنیواد